بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قیمتی وظائف چینل کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ایک ایسا باکمال وظیفہ ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ سننے کے بعد اسپطالوں میں پڑے ہوئے مریضوں تک پہنچا دیں تو انشاءاللہ وہ شفاہ یاب ہو جائیں گے عمل بہت دھیان سے سنیے گا اور آئندہ بھی آپ اس طرح کی وظائف کی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مجھیں ناظرین یہ ایک قرآنی عمل ہے قرآن پاک میں سے ایک چھوٹی سی صورت آپ نے پڑھنی ہے اور وہ صورت ہے سورہ علم نشرا سورہ علم نشرا دل کی بند نالیوں کو کھول دیتی ہے پتھری کی بلاکج کو ختم کرتی ہے آپ کے سینے کو کھول دیتی ہے حافظہ تیز کرتی ہے آپ کو بھولی ہوئی چیزیں اور بھولی ہوئی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں اس میں دل کی گبرہت اور گھٹنگا علاج ہے اس صورت سے سینہ کھل جاتا ہے آنتوں کا مسئلہ ہے یا قرآنی قبض ہے اس کا علاج بھی اس صورت میں موجود ہے جو بھی بیماری ہے اس کے لئے پڑھنا شروع کر دیں دن میں جب بھی ٹائم ملے کام کرتے وقت سفر کرتے وقت چلتے پھرتے آپ کی جو بھی بیماری ہے اس کے لئے پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی بیماریاں خود بخود ختم ہونے لگ جائیں گی آپ کی جو بھی بیماری ہے چاہے وہ قرآنی بیماری ہے یا نئی بیماری ہے آپ اس بیماری کے لئے سارا دن آپ یہ سورہ علم نشرف پڑھنا شروع کر دیں تو خود بخود وہ بیماریاں ختم ہونے لگ جائیں گی اسپطال میں پڑے ہوئے مریضوں کو آپ یہ عمل بتا دیں انشاءاللہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے شفاہ یاب ہو جائیں گے اور اگر آپ ٹریفک میں فسے ہوئے ہیں تو اس دوران آپ سورہ علم نشرف پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ ٹریفک جام ہوئی ہوگی تو وہ کھل جائے گی آپ کو وہاں سے نکلنے کا راستہ بھی مل جائے گا اس عمل میں بہت پاور ہے یہ بہت ہی پاورفل صورت ہے اور اس صورت پر ایک اور ویڈیو ہم نے بنا کہ پہلے سے اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا لنک میں آپ کو اوپر آئی بٹن میں بھی دے دوں گا اور انڈ سکرین میں بھی دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں پہلا لنک بھی دے دوں گا وہ عمل آپ ضرور دیکھئے گا بہت ہی پاورفل عمل ہم نے اس پر بھی آپ کو بتایا تھا اور اس عمل میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے آپ اس عمل کو کریں گے پاور ہے آپ کے کام کیسے ہونا شروع ہو جائیں گے